رات کو سوتے وقت بستر پر آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ مقرر کیا جاتا ہے اور صبحوں تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک قبیل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ رمضان کی حفاظت کی ذمہ داری سوفی رات کو ایک شخص میرے پاس آیا اور غلے میں سے مٹھیاں بھر بھر کر اٹھانے لگا میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب روب پیش کروں گا اس شیطان نے کہا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو ایسا کرنے سے یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تم پر مقرر کیا جائے گا اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا وہ جھوٹا ہے لیکن تجھ سے بات سچ کہ گیا ہے وہ شیطان تھا آیت الکرسی اپنے صبحوں کے پڑھنے والے کو شام تک شیطان سے محفوظ رکھتی ہے اور شام کے پڑھنے والے کو صبح تک شیطان سے بچائے رکھتی ہے امام نسائی نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب انہوں نے شیطان کو پکڑا تو اس سے دریافت کیا ہمیں تم سے کونسی چیز محفوظ رکھ سکتی ہے اس نے کہا جب آپ آیت الکرسی صبحوں پڑھیں گے تو شام تک ہم سے محفوظ رہیں گے اور جب آپ شام کو پڑھیں گے تو صبح تک ہم سے محفوظ رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبیص نے سچ بات کہی آیت الکرسی کا گھر میں پڑھنا شیطان سے اور دیگر نقصان دے چیزوں کو وہاں سے دور کر دیتا ہے امام احمد اور امام ترمزی نے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ چوری کرنے والی جننی کو تیسری مرتبہ پکڑا تو وہ کہنے لگی اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کرو تمہارے نزدیک نہ شیطان آئے گا اور نہ ہی کوئی اور نقصان دے چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اس نے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹی ہے سن کر سن کر فکڑا… موسیقی